موسم گرمہ کے دوران مسافروں کے اضافی ریش کو ختم کرنے کے لیے ساؤت سنٹرل ریلوے سکندر آباد اور ایرنا کولم کے درمیان درجزیل ہفتہ وار اور تین ہفتہ وار خصوصی ٹرینے چلائے گا شہر کے بیشتر سرکاری سکول مناسب واش رومز تدریسی عملہ اور صفائی کے انتظامات جیسے مسائل سے دو چار حالی میں ریاستی حکومت نے منع اورو منعبادی پروگرام کے تحت سرکاری سکولوں میں بنیادی دھانچی اور تعلیم کے میار کو بہتر بنانے کے لیے پہل کی ریاست بھر میں موسم گرمہ کی گرمی شدید ہونے والی ہے نہروزولجیکل پارک کے اہلکار جانوروں کی حفاظت کے لیے موسم گرمہ کے پروٹوکول کو نافذ کر رہے وزیر حضرات نرنجن ریڈی نے مہاراشرہ دورے کے تیسرے دن جلگاؤں میں مایکرو ڈرپ ایرگیشن اینڈ پلاسٹک پارک دنیا کی سب سے بڑی ٹیشو کلچر لیب اور نرسریوں کا کیا موائنا ایک مشن موڈ اختیار کرتے ہوئے حکومت لنگانہ کی جانب سے تعلابوں اور جھیروں کی حالت کو اثر نو بہتر بنانے پر توجہ دی جا رہی اس سلسلے میں گریٹر ہیدرباد منسبل کارپوریشن کے حدود میں پچھانوے کروڑ چوپن لاکھ روپے کے مسارف سے اکسٹھ جھیلوں کو اثر نو بہتر بنایا جا رہا یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا راست اثر خوردنی تیل کی قیمتوں پر پڑا ہے بتایا جاتا ہے کہ سنفلاور آئل یوکرین اور روس سے درامت ہوتا ہے دونوں ممالک میں جنگ کی صورتحال کے سبب تیل کی قیمتوں پر بھاری اثر پڑا کانگریس کے باقے رکن اسمبلی جگہ ریڈی نے کہا انہیں پارٹی سے موطل کرنے کی کسی میں ہمت نہیں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جگہ ریڈی نے کہا کہ اگر پارٹی انہیں وجہ نمائی نوٹس دیتی ہے تو اس کا جواب دیں گے مرکزی حکومت نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے لیے دس نئے ججز کے نام کو دی منظوری صدر جمہوریہ کو فیرست روانہ کی گئی رقم کے لیے جس طرح ایٹی ایم کا استعمال کیا جاتا ہے اب بہت جلد گولڈ ایٹی ایم عوام کی سہولت کے لیے دستیاب رہے گی اس سہولت کے متعارف ہونے کے بعد لوگوں کو سونا خریدنے کے لیے جویلری شورم جانے کی ضرورت نہیں شیواجی زندہ ہوتے تو بی جے پی کی حرکتوں سے خودکشی کر لیتے تھے بودھن واقع پر وزیرالہ تلنگانہ کے چندرشک ہراؤ کا سنگین ریمارک حیدرباد کے گاندھی اسپتال کے سبنڈینٹ پروفیسر راجہ راؤ نے کہا جون میں کورونا کی نئی شکل آنے کے امکانات انہوں نے کہا اومیکرون کی زیلی شکل سٹیلت اومیکرون کا زیادہ اثر ہونے کا امکان نہیں اور اس سے ڈننے کی ضرورت نہیں ملک کو کشمیر فائلز کی ضرورت نہیں ڈیولپمنٹ فائلز کی ضرورت وزیرالہ تلنگانہ کے چندرشک ہراؤ کی مرکزی حکومت پر برہمی آندھ پردیش وشاقہ پٹنم میں ایک خاتون نے ایسے بچے کو دیا جنم جس کے دو کان نہیں وشاقہ پٹنم ونہ بھنگی گاؤں کی ناگامنی نامی خاتون نے اس بچے کو دیا جنم اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے